اللہم صلی اللہ وسلم و بارکانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلی سورہ جو ہم قبر کریں گے وہ سورة الكافرون ہے سورة الكافرون جو ہے یہ مکی سورت ہے اور اس کے اندر چھے آیتیں ہیں یہ وہ سورتوں میں سے ہے جو قل سے شروع ہوتی ہیں قرآن میں کل ایسی پانچ سورتیں ہیں جو لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں تو چار سورتیں تو ان میں سے یہاں موجود ہیں ایک ہی پارے میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل ہو اللہ احد اور قل یا ایوہ الكافرون اچھا لفظ قل کا معنی تو وہی ہے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا ایوہ اے الكافرون کافرون یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اے کافرون لا کا معنی وہی ہے نہیں عبد اعبادت کرتا یعنی میں عبادت نہیں کرتا ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو ولا اور نہ انتم تم عابدون عبادت کرنے والے ہو ما عبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا اور نہ انا میں عابدن عبادت کرنے والا ہوں ما عابدتم جن کی تم عبادت کرتے ہوں ولا اورنا انتم تم عابدون عبادت کرنے والے ہوں ما عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین ولیہ اور میرے لیے دین میرا دین تو اب اس زمن میں جو قرآن کی آیتیں آتی ہیں چھے تو ان میں سے دو آیتیں تو بالکل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں جو کونسی آیتیں یہ دو دفعات ہی ہے مطلب بھی سیم ہے اچھا اس میں تقرار کیوں ہیں اتنی زیادہ اب اس کے لیے پھر ہمیں تفسیر میں جانا پڑے گا اب ہمارا یہاں مقصد تفسیر قرآن تو ہے نہیں صرف یہاں پہ تفہیم ہے تو اسی لیے جو ہے اب اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کانورسیشن کی تھی ایک گفتگو کی تھی اس کے نتیجے میں یہ قرآنی آیات نازل ہوں تو اس گفتگو میں جو سوال تھے ان کے جوابات یہاں موجود ہیں اس لیے بظاہر تقرار محسوس ہوتی ہے بالکل بختصر ان کا یہ کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ایسا کرتے ہیں کہ زیادہ دن آپ اور ہم ایک رب کی عبادت کرتے ہیں اور کم عرصے کے لیے ایک دن کے لیے مہینے میں ایک دن کے لیے سال میں ایک دن کے لیے ہفتے میں جو بھی ان کی مختلف کانورسیشن میں سٹیجز تھے آپ ہمارے خداوں کی بھی عبادت کریں جھگڑا ختم کرتے ہیں تو عرص کا جواب یہاں پر موجود ہے کہ تم ایک دن کی بات کرتے ہو سال میں ایک سیکنڈ کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی ممکن نہیں کیونکہ اگر ان خداوں کی جو کہ باطل ہیں جو کہ غلط خدا ہیں ان کی عبادت ایک لمحے کے لیے بھی ہو یا خیال آ جائے تو اسی لیے جو ہے اس میں تقرار ملتی ہے تو قل یا ایہو الكافرون اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافرون میں عبادت نہیں کرتا لا عبدو ما تعبدون لا عبدو میں عبادت نہیں کرتا کس کی جس کی تم پوجا کرتے ہو تو قل یا ایہو الكافرون کہہ دیجئے اے کافرون لا عبدو ما تعبدون میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم پوجا کرتے ہو ولا انتم عابدون ما عبد نہ تم عبادت کرنے والے ہو اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم پوجہ کرتے ہو اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں تو پھر فیصلہ یہی ہے کہ لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین ولی دین میرے لیے میرا دین